ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دول گیا ٹی سب پر آج کریں میں چینل کو ساتھ پر لائکن کو بھی دبا دیں اور جڑے رہیے ہمارے پر ہلو دوستو حاضر ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ کے پاس بھی ہونڈا موٹر سائیکل ہے یا کوئی بھی پاکستانی موٹر سائیکل ہے تو دوستو آپ کو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی حاصل معلومات لے کر رہا ہوں دوستو یہ جو ہمارے پاکستان میں موٹر سائیکل بنتی ہے ہونڈا ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو میٹرو ہو دوستو یہ اس طرح کی اس کی باڈی بنائی جاتی ہے کہ جس میں کم پیسے لگتے ہیں مطلب دوستو یہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی موٹر بائک نہیں بنتی کیونکہ دوستو یہ انسانیت کی سیفٹی کے حلاف ہے دوستو یہ آپ پاکستان کی موٹر سائیکل دیکھ لیں جتنی بھی ہیں جتنے بھی موڈلز ہیں اسی طرح کی باڈیز ہیں ایک طرح کی باڈیز ہیں لیکن دوستو جب ہم یورپین کنٹری یا دوسرے ممالک کی موٹر سائیکل دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفرنس طریقے سے بنی ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے بنی ہوتی ہیں کہ اگر انسان گر بھی جائے تو اس کی ٹانگیں بچ جاتی ہیں بائک کے نیچے نہیں آتی ہیں ہم گریں بائک سے پاکستانی بائک سے تو دوستو لازمین ٹانگیں تو کانٹلا ہم آفی دے دوستو یہ دیکھیں آپ یہ میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا جو باہر کی موٹر بائک ہیں دیئے دیکھیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پر ڈرائیوئر کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ ہم نیچے اس بائک سے گر بھی جائیں تو ہماری ٹانگیں بھی سیف رہیں گی اور یہ بائک اس طرح کی بنی ہے کہ انسان کو کوئی بھی نقصان اس طرح کا نہیں پہنچ جاتی دوستو ہمیں کرنا یہ ہے انسانی بائک یوز کرنے کے دعویٰ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آہستہ چلیں تیز نہ چلیں اپنی لائف کا حیال رکھیں اور ہیلمٹ لازمی استعمال کریں کیونکہ جب بھی کوئی گرتا ہے اس کو سر میں چوٹ لگتی ہے سر میں چوٹ لگنے سے کافی دیتھ ہوئی ہیں کافی ہسپیٹلوں میں ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ جی سر میں چوٹ لگنے سے دیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو دوستو بہتر یہی ہے ہم ہیلمٹ استعمال کریں اور سپیڈ آہستہ رکھیں تاکہ بندہ گیر بھی جائے تو زیادہ چوٹنا لگے دوستو یہ تھی آج کی معلومات آپ کے لئے بہت ہی جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بولیگا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں